اسلام علیکم پروگرام ہیلتھ میٹرز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سوہیل تاج ویورز خواب ہر کوئی دیکھتا ہے مگر اس کی تعبیر جاننا ایک مشکل عمر ہے ویسٹ نے خواب کی تعبیر اور طرح سے کی اور اسلامک سکولرز نے اس کو کسی اور طرح سے اس کی تعبیر کو بتایا ہے ان کی خواب کیا ہوتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور ان کا شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر اسخر علی شاہ صاحب مولم ہیں ریسرچر ہیں اور رائٹر ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سر آپ کلینیکل سائیکالوجی سے آپ کا تعلق اور نفسیات کا اتنا ایک پھیلا ہوا مضمون ہے ایک سنسٹیف ٹاپک خواب پر آپ کیوں کرا کر رکھ گئے نہیں رکھ تو خیر نہیں گئے یہ ہمارا ایک ٹول ہے اسیسمنٹ کا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جن کلینیکل سائیکالوجیسٹ کو ڈریم انٹیپٹیشن نہیں آتی تو کافی چیزیں ان کی مریضوں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ چھپی رہ جاتی ہے اور جو کلینیکل سائیکالوجیسٹ یا سائیکو تھرپیسٹ ڈریم انٹیپٹیشن کے بارے میں جانتے ہیں وہ کافی حد تک اس کے انکانشیس مٹیریل کو سمجھنے میں اور اس کے ریلیٹڈ جتنے ایشیوز ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو بنیادی طور پر جو ڈریمز ہیں وہ اگر آپ جنرلی دیکھیں تو اس کو ہم تین یا چار بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک جو ڈریم کی بڑے عرصے سے جو وضاحت چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیلی روٹین میں جو روز کام کرتے ہیں تو ہماری میمری اس کو ریکارڈ کرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی نیچرلی کو ایسے پراسس ہوتے ہیں سوتے کے دوران کہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں یا وہی میمریز ہماری ریپیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ایک خواب کی شکل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کہ خود بخود ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی اتنا زیادہ ہماری پرسنلٹی پر یا اس پر امپیکٹ نہیں پڑتا کچھ ہماری انگزیٹی ڈریمز ہم ان کو کہتے ہیں اپنے اس میں ٹرم میں انگزیٹی ڈریمز یہ ہوتی ہیں کہ جو ہماری ڈیلی لائف کی وریز ہیں جو ہماری آج کل پریشانیاں ہیں روزگار کی ہیں سٹیڈیز کی ہیں اور اس طرح کے جو ایکنامیکل جو مسائل ہیں جو ہمارے ریلیشنشپ کے مسائل ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو انگزیٹیز ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھی ہماری اس میں خواب میں آ جاتی ہیں یا اس کو ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک تھوڑا سا روٹ میپ ہوتا ہے اس کی انیلیسز کرنے کا لیکن جو بڑی بنیادی بات ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے جس پہ سیکو انلیٹک سکول آف تھارٹ نے بہت زیادہ کام کیا فرائیڈ نے شروع کیا پھر آگے کارل یونگ اور جو نئے لوگ آتے رہے وہ بھی کام کرتے رہے وہ یہ کام ہے کہ ہماری جو انفولفیلڈ ویشز ہوتی ہیں ڈیلی لائف میں جن کو ہم عام زندگی میں پورا نہیں کر سکتے تو قدرت نے ایک ایسا نظام رکھا ہے ہیومن بینگ کو ایک گفٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا وہ یہ ہے کہ وہ ہماری ان انفولفیلڈ ویشز کو یا ان خواہشات کو جو لا شعوری طور پہ ہم دیکھتے ہیں ان کو قدرتی طور پہ لا شعور میں دھکیل دیتا ہے تاکہ ہم وقتی طور پہ انگزائٹی سے بچ جائیں یا کسی پریشانی سے دور رہیں تو وہ جو ہماری انفولفیلڈ ویشز ہیں جو ہمارا کانشیس ایک اس کے تحت پرانسس کے تحت اس کو انکانشیس میں تاکہل دیتا ہے وہ جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو ہمیں اپنے اس انکانشیس کی یا ہیمن بیئنگ کو اس کی ونٹیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو اس کے جو بنیادی طور پہ ذرائع ہیں وہ دو ہیں ایک فنٹاسی ہے ڈے ڈریمنگ ہے کہ لوگ دن میں خواب دیکھتے ہیں فنٹاسی کرتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا پریشر جو ہے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے دوسرا جو اس کا نیچرل ایگزاسٹ ہے ہمارے انکانشیس کا وہ ہے ہمارے ڈریمز ہیں کہ وہ جو انکانشیس مٹیریل اس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس میں پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ مختلف انکزائیٹی اگریشن فرسٹیشن اس طرح کی شکل میں آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ یوں سمجھے کہ یہ ہمارا ایک نیچرل ڈیفینس سسٹم ہے جو ہمیں سیکلائجیکل پرابلم سے لوگوں کو بچاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں ان کی وہ خواہشات کسی حد تک پوری ہو جاتی ہیں تو وہ ایک سیٹسفیکشن ان کو ہوتی ہے اچھا سر ایک عام کوسچن جو ہر عام آدمی سوچتا ہے کیا اندھے بھی خواب دیکھتے ہیں دیکھئے خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے اور جو اندھے لوگ ہیں وہ کم از کم ان کی امیجینیشن جو ہے وہ ٹھیک کام کرتی ہے ٹھیک ہے ایک عام آدمی کی طرح ان میں صرف کلر اور جو فیزیکل سٹکچر ہے یا اس کا وہ نہیں ہوتا لیکن جو ان کا کاغنیٹیو میپ ہے جب وہ ان کا کاغنیٹیو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی امیجینیشن اور یہ چیزیں اور ساؤنڈ اور یہ جو ہیں یہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ اسی طرح سینسیٹیو ہوتے ہیں جیسے ایک عام ہومن بینگ ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح چیزوں کو ریکاگنائز نہیں کر سکتے کلر کے ساتھ ٹیکچر کے ساتھ لیکن جو امیجینیشن ہے وہ ان کی اسی طرح ہوتی ہے اچھا خواب کے سر دو طرح کے مطلب ہوتے ہیں ایک خواب کا لٹرل میننگ جیسا وہ نظر آ رہا ہے اور ایک سیمبولک میننگ کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے اب کو تھوڑا سا شروع میں عرض کیا کہ جو ہم ڈیلی لائف میں جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ضرب کر رہے ہوتے ہیں وہ ایساچ اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی سیمبل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن جو انکانشیس ہمارا مٹیریل ہے اس کو جب ہم ڈیمز کی شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ سیمبالک اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ڈائریکٹ اس کی جو گریٹیفکیشن ہے یا ڈائریکٹ سیٹسفیکشن ہے یا اپروچ ہے وہ چونکہ اس پہ کوئی کلچرل بین ہوتا ہے کوئی ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں لائن آرڈر ہوتا ہے ہمارے اپنے جو سپر ایگو ہے وہ اس کو علاو نہیں کرتی تو اس لیے وہ پھر تھریٹ سے بچنے کے لیے یہ ایک نیچرل پراسس ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ ہمیں سیمبالک نظر آتا ہے بالکل ٹھیک ہے سر کہتے ہیں کہ first desire is hidden and forbidden اس لیے شاید important بھی ہوتی ہے اچھا سر اب ہم آگئے کہ جو ہم نے خواب دیکھا اور وہ ہماری ممبری کے اندر رہ گیا وہ سیمبلز کے طور پر نظر آیا اب اس کی انٹرپیٹیشن فرائیڈ نے کیسے کی اور ابن سیری نے کیسے کی جو آپ نے انیلیسز کیا وہ کیا کہتا ہے دیکھیں ابن سیری نے تو سیمن سنشری میں ایک دیا خواب نامہ یا خواب کی انٹرپیٹیشنز دی تو اس زمانے میں چونکہ psychology یا psycho analysis یا western جو knowledge تھا یہ اتنا develop نہیں تھا اور وہ زیادہ تر جو انٹرپیٹیشن تھی وہ simbolic تھی جو ابن سیری نے دی کہ مثلا آپ نے اگر سام دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے آگ دیکھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے لیکن اس میں بھی جو ابن سیری کی انٹرپیٹیشن میں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو ہماری socialization ہوتی ہے جو ہماری moral development ہوتی ہے ethical development ہوتی ہے یا ہمارا جو belief system ہوتا ہے تو وہ زیادہ خواب جو ہے وہ اس پہ base کرتا ہے کہ مثلا زیادہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرشتے دیکھے آپ نے جنت دیکھی آپ نے بچوں کو دیکھا آپ نے اس طرح دیکھا تو وہ چیزیں زیادہ تر جو انٹرپیٹیشنز ہیں وہ ہمارے belief system سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کی limitation ہے limitation یہ ہے کہ وہ صرف جو مسلمز ہیں یا جو believer ہے اس کے لیے تو وہ ایک value رکھتی ہے لیکن ایک عام آدمی جو non believer ہے جو non-muslim ہے اس کے لیے اس کی تھوڑی سی limitation آ جاتی ہے اس کو ہم every human being پہ generalize نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور فرائیڈ سر کیسے دیکھتا ہے حبوں کی تعبیر کو جو فرائیڈ نے جو بات کی ہے اس نے general human being کی بات کی ہے اس نے مذہب کو چھوڑا نہیں ہے یا اس نے culture کو چھوڑا نہیں ہے اس نے culture کی بھی بات کی ہے اور اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ جو آپ کے culture میں جو آپ کے مذہب میں جو آپ کا belief system ہے جو آپ نے سیکھا ہے زیادہ اس کی جلک نظر آئے گی اور جو ہم جیسے simbolic کی بات کر رہے تھے تو simbolic بھی اس نے کہا کہ آپ جو defenses ہم جس کو ego defense ہم کہتے ہیں وہ use کرتے ہیں تو وہ basically base کرتا ہے ہماری super ego کی development پہ کہ وہ کس طرح develop ہوئی ہے اگر ہم مسلم معاشرے میں پلے بڑے ہمارا سارا جو system ہے وہ islamic اس کا ہے culture کا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم کوئی ایسا اس کی وہ نہ کریں جو اس کے خلاف ہو اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا simbolic یا dreams آپ دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس human being میں guilt feeling شروع ہو جاتی ہے اچھا سر فرائڈ پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کا اپنا بچپن suppressed رہا اور اسی وجہ سے جب بھی اس نے بات کی suppression کی کی یا suppressed feelings کی کی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی زندگی یا بچپن اس کے thoughts یا اس کی research پر حاوی نظر آتا ہے میرا خیال ہے یہ صرف فرائڈ کا نہیں ہے یہ عالم و ساری دنیا میں یہ چیز ہے psychology میں اگر آپ دیکھیں تو ایک research ہوئی تھی 90's میں اور اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگ psychology subject پڑھنے کیوں آتے ہیں یا psychology کی طرف ان کا رجحان کیوں بڑھتا ہے تو اس میں majority لوگوں نے یہ response دیا تھا کہ ان کے اپنے کچھ experiences ہیں یا ان کے اپنے کچھ psychological problems ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو study کر کے کچھ اس کا حل نکال لیں گے یا ان کو کچھ مدد مل جائے گی یہ majority نے کہا تھا اس زمانے میں اور ہماری اپنی بھی ایک observation یہ ہے ہم جب بھی student آتے ہیں تو ہم ہر class سے نئی entry سے یہ سوال کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں باقیدہ کہ آپ نے psychology subject کیوں چھونا ہے یا اس میں کیوں آگے آنا چاہتے ہیں تو اس میں majority یہی کہتی ہے کہ کچھ ہمارے personal issues ہیں کچھ سے ہمارے problems ہیں جس کو شاید ہم salve نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ subject جو ہے یہ ہمیں help کرے گا اب فرائیڈ کے بارے میں اگر ہے تو میرا خیال ہے majority of the scholars یا جو theorists ہیں ان کے اس طرح کے issues رہے ہیں اچھا صرف فرائیڈ اور ابنے سیرین کا comparison کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ کسی پوائنٹ پہ وہ similarities نظر آئیں دونوں کے درمیان وہ کونسی similarities تھی دیکھیں مجھے وہ data تو اب میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو exact بتاؤں لیکن ہم نے جو یہ research کی تھی اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے hundred لوگوں کے خواب نوٹ کیے تھے باقیدہ ایک اس کے تحت وہ خواب نوٹ کیے تھے اور اس کی interpretation ہم نے ابنے سیرین کی اس سے بھی کی اور جو فرائیڈ کا نیو methodology ہے اس سے بھی اس کی interpretation ہم نے کی جب دونوں interpretation کر لیں تو پھر ہم نے اس کو similarities دیکھیں تو کچھ anxiety dreams پہ میرے خیال ہے 35% similarities آئی تھی wishful پہ مجھے exact number اب یاد نہیں ہے میرے پاس وہ thesis نہیں ہے لیکن کافی آئی تھی لیکن اس میں جو research کرنے کے بعد جو میں نے as a supervisor جو نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ اگر اس data کو ہم بڑے level پہ لیں زیادہ لیں یعنی hundred کی بجائے اگر ہم اس کو بڑھا دیں تو i hope کہ یہ similarities جو ہیں یہ اور بھی بڑھ جائیں گی یعنی فرائیڈ اور اپنے سیرینگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ similarities زیادہ آئیں گی زیادہ آئیں گی بہت زیادہ آئیں گی یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا چونکہ ایک research بیس بات کی ہے تو وہ کچھ لوگ تھوڑا سا اس کو accept نہیں کر رہے تھے یا تھوڑا سا resist کر رہے تھے لیکن مجھے امید ہے پوری کہ اگر ہم اس کو بڑے level پہ کریں یعنی زیادہ data لے کے کریں تو results آئے گا آئے گا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اپنے سیری نے چونکہ بہت پہلے چیزوں کو لکھ دیا اس وقت بادشاہ کا دور تھا تو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب آپ نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بادشاہ خوش ہوگا حق میں وقت ناراض ہوگا وغیرہ وغیرہ تو کیا اس کو اگر آج کے زمانے میں اس کی دوبارہ interpretation کی جائے یا نئے الفاظ میں لکھا جائے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا دیکھیں وہ میں نے شروع میں تھوڑا سا آپ کو کہا کہ جو کلچر جس کلچر میں لوگ رہ رہے ہیں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اگر اس کی کلچرل definition کر دی جائے تو کیا وہ مفہوم فرائیڈ کے مزید قریب تر ہوتا نظر آئے گا وہ بہت نظر آئے گا لیکن میرا خیال ہے اپنا کہ اس کے لیے ایک expert interpreter چاہیے ہوگا اگر آپ کا knowledge آپ کا experience یا practical آپ اگر چیزوں کو نہیں سمجھتے تو شاید وہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ belief کے ساتھ جب چیزیں کنٹراشٹ میں آتی ہیں یا اس کے ساتھ جب تھوڑا سا تو وہ کبھی کبھی تھوڑا سا اچھا سر آپ نے virtues کیا dream interpreter کا تو آپ کسے کہیں گے کہ یہ ایک perfect یا ایک learned dream interpreter ہے یا کیا وہ psychologist ہوگا کیا وہ دین کا علم رکھنے والا ہوگا دیکھیں dream interpretation itself کوئی ایسی الگ سے specialization نہیں ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے dream interpretation ایک part ہے ایک حصہ ہے clinical psychology کا یا analysis کا تو جو لوگ psycho analysis کے یا psychological assessment کے expert ہیں جو patient کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں ایک لمبی ان کی history لیتے ہیں وہ میرا خیال ہے یہ کام بہتر کر سکتے ہیں یہ صرف theoretical یا books دیکھنا یا اس سے یہ نہیں آتا سر آپ نے کئی universities میں پڑھایا کئی researches دیکھی ہوں گی کیا کہیں دنیا میں آپ کو یہ specialization نظر آئی ہے کہ dreams کی اوپر یونیورسٹی specialization کروا رہی ہو میرے خیال ویسٹ میں تھوڑا سا culture ہے وہ لوگ چونکہ فوکس کرتے ہیں چیزوں پہ اور وہ afford بھی کر سکتے ہیں تو وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی تک اس طرح کا کوئی الگ انسیچوشن آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ overall پوری دنیا میں almost ignored area رہا ہے dreams ignore رہا ہے بالکل علمکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب psychological assessment کرتے ہیں کسی serious issues کی یعنی بہت ہی جو لوگوں کے serious issues ہوتے ہیں تو ہمیں کئی کئی دن لگتے ہیں مہینے لگتے ہیں اور even بینگ practical psychotherapist میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سو سو sessions لگ جاتے ہیں لیکن وہ patient جو ہے وہ ہمیں صحیح بات نہیں بتاتا کہ اصل اس کا issue کیا ہے اگر ہم تھوڑا سا dream interpretation اور اس پہ توجہ دیں اور ہمیں تھوڑا سا آتا ہو یا آ جائے تو ہم بڑے quick اس کے unconscious تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے defenses کو break کر سر یہاں تک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اس کے subconscious تک پہنچ جائیں گے پر جب ہم یونگ پہ جائیں گے تو وہ shared subconscious کی بات کرتا ہے اسے ہم کیسے کھولیں گے دیکھیں psychotherapy میں یا psychological assessment میں جب تک آپ اس کے unconscious کو نہیں کھولتے آپ کو patient کی سمجھ نہیں آتی دو طرح کی ہم interpretations کرتے ہیں اس کی assessment کرتے ہیں ایک اس کی وقتی طور پہ جو symptoms ہیں جو علامات ہیں جو patient جن علامات کے ساتھ آ رہا ہے ایک ہم اس کی base پہ diagnose کرتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے اور جو ہمارا ڈی ای ای فائی اس کے مطابق ہم اس کو کٹیگری دے دیتے ہیں کہ یہ مریض اس کا شکار ہے اس کے بعد جب ہم اس پہ کوئی پروجیکٹیو ٹیکنیکز کریں گے تو پھر ہم اس کی deep interpretation کرتے ہیں جب deep interpretation کرتے ہیں تو اس میں اگر ہمیں dream analysis اور اس طرح کی چیزیں آتی ہوں تو ہم اس کے unconscious تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ جتنے بھی psychological test ابھی تک بنے ہیں even projective techniques بھی بنی ہیں تو وہ اس کے defenses کو break کرنے میں 100% successful نہیں ہیں اور اگر وہ patient امانداری سے اور اپنے اسے اپنے dreams بتا دے اور اگر آپ اس کی interpretation جانتے ہیں تو نرزی بھی بچ جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا less threatening ہوتا ہے کیونکہ وہ patient dream بتا رہا ہوتا ہے وہ اصل original واقعہ یا اپنی wishes نہیں بتا رہا ہوتا ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے culture میں وہ یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو patient کے لیے guilt کا باعث بنتی ہیں جس کو بتاتے ہوئے وہ اس کے چاہتا ہے جس کے بتاتے ہوئے وہ guilt feel محسوس کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو open نہیں کرتا وہ بتاتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اندر 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 جو ہے وہ patient رہتا ہے یا اس کا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا تو dream ایک ایسا gateway way ہے جو اس کے انکرشیت تک ہم بڑے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی interpretation اگر آ جائے تو آپ فوراں کچھ نکچ اس کا وہ کر لیتے اسے سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواب ہر کو ہی دیکھتا ہے اور کئی زیادہ دیکھتا ہے مگر اس کو یاد بہت تھوڑے رہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یاد اس لیے نہیں رہتے کہ ایک تو وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہماری جو میمری میں جو سسٹم ہے نیچرل جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کانشیس لیول پہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں یاد ہماری میمری میں سٹور رہتا لیکن کچھ ایسے خواب ہیں جیسے بہت رامنی قسم کے ہیں یا بہت یونیک قسم کے ہیں یا جن کی اپارٹنس ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتے ہیں وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں یعنی امپورٹنٹ خواب انسان کو یاد رہیں اچھا کچھ لوگ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ dreams بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں شخصیت کو سمجھنے کے لئے وہ اپنے پرانے خوابوں کو لکھ کر ایک سیکونس ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور خود کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے کیوں دیکھا تھا یا اس کی آگے پیشن کوئی کیا ہوگی دیکھیں آج کل کے دور میں اتنا ایک بیزی شیڈول ہے لوگوں کا کہ وہ اکثر ماضی کی چیزیں بھولے ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتی ہیں تو اگر وہ کوئی اس کے ساتھ لنک اپ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی تھوڑا سا مدد ان کی انگزائیٹیز یا وریز یا اس طرح کی چیز دوبارہ ٹرگر ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بغیر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ مشورے کے ڈریم خود لکھنا اس کی انیلیسز کرنا خطر نا میرا خیال ہے کہ جو کلینکل سائکالوجس ہیں یا جو لوگ پیشے سے وابستہ ہیں وہ شاید بہتر ہیلپ کر سکتے اچھا سر خواب انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں کیسے مدد فرام کر سکتے ہیں اگر اسی طرح سے خوابوں کو سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم ان سے کیسے سیلف امپروومنٹ لے کیا ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو دیکھیں دو طرح کے خواب ہیں جیسے ہم نے دریمنگ کی کی فینٹاسی کی کی تو وہ دو طرح کی ہیں ایک ہے جو ریالیسٹک ہے جو ریالٹی کے قریب قریب ہے اور ایک انریالیسٹک ہے تو جو لوگ انریالیسٹک خواب دیکھتے ہیں جو کبھی ان کی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا یا کسی طرح سر کچھ لوگ برے خواب کو دیکھ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا آپ کا مشورہ ہوگا دیکھیں خواب تو خواب ہوتا ہے اس کو اگر وہ خواب ہی سمجھیں پھر تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کوئی سوچے سمجھے یا ان کی پلیننگ نہیں ہے وہ تو ایک خواب ہے اور وہ خواب کی جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ کوئی وشفل بھی ہو سکتا ہے کوئی انگزیٹی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی انہوں نے کوئی واقعہ سنا یا دیکھا یا اس طرح تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آج کل میڈیا ہے تو آپ کے چینلز ہیں نیوز آ رہی ہیں ہر طرح کی سٹوریز آ رہی ہیں سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی میمری یا اس طرح کی چیز ٹرگر ہو جائے تو اس سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک خواب ہی سمجھنا انسان سے اور پریشان ہو جائے تو یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے تیس سال یا پیتیس سال ایکسپیرینس کے بعد بھی اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکسپرٹ نہیں سمجھتے کہ ہم جو دیم اٹپٹیشن کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگی تو ایک لے من جس کا انکانشیس کی یا سٹڈی نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا مس گائیڈ ہو سکتا ہے اس کا تو یہ مطلب بھی ہوا کہ کسی سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں شیئر کرنا کوئی برائی نہیں ہے لیکن شیئر ضرور کریں لیکن جو آپ کا دوست یا جاننے والا جو انٹیپٹیشن دے اس کو نہ مانے اس لیے کہ وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اس طرح کا اور یہ پاسی بیلیٹی ہے کہ آپ کو ایسا خواب دیکھیں کسی سے شیئر کریں دوست سے وہ آپ کو ایسی انٹیپٹیشن بتا دے کہ آپ اور پریشان ہو جائیں یعنی پہلے خواب سے پریشان ہو رہے ہیں پھر اس کی انٹیپٹیشن سے پریشان ہو جائیں تو وہ آپ کی انگزیٹی اور وہ بڑھ سکتی ہے میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا اس پریش کرنا چاہیے بات ہم نے کی خوابوں کے حوالے سے اور کنکلوشن اگر ہم یہ نکالیں کہ سائیکالوجی کا ایک اہم جز خواب ہے مگر ابھی تک یہ انڈر ریسرچ ٹاپک ہے جس پہ نفسیات دانوں نے بھی ابھی اتنا کام نہیں کیا کہ اس کو ایک سر نے بتایا کہ خوابوں کے ذریعے انسان کے سسٹم کو اور اس کے سب کانشیس کو سمجھنا اور اس کے ذہنی انتشار اور مسائل کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے جامعات اپنی یونیورسٹی سے یہ کہیں کہ اس ٹاپک پر مزید کام کریں تاکہ ہماری جو ذہنی صحت ہے اس میں زیادہ بہتری لائے جا سکے سوہل داج کو دیجئے کہا جا ساتھ تلانے کے بہتری